میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز بہت شکریہ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں عمران خان کے کل کی سٹیٹمنٹ پاکستان کو تین ٹکڑے کر دینے والے بیان کے بعد سے اب تک پورے پاکستان سے پبلک سے پولٹیکل لیڈرز کی طرف سے گورمنٹ کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے مضمتی بیانات آ رہے ہیں جس پہ آصف علی زرداری کا تو رات کو ہی فوری طور پر یہ بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ ایسی سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اس کے اوپر پوری نشن کو گلی گلی میں اس پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے اور جب تک ہم اور ہماری نسلیں موجود ہیں اس پاکستان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ تا قیامت زندہ رہے گا اسی کے ساتھ حکومت کی طرف سے یہ کچھ سٹینٹ سامنے آیا کہ خان صاحب پر پرچے دائر کیے جائیں گے ان کے اوپر آرٹیکل سکس بنتا ہے ان پر غداری کا مقدمہ بنتا ہے ان کے اوپر غداری کا کیس دائر کیا جائے اور مریم نواز نے بھی کوٹ کے باہر کھڑے وہ کہ کچھ کہا جو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں لیکن لبے لباب اس کا کرکس یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا خان صاحب نے شانگلہ میں آج بھی جلسہ کی ہے اور آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ ملک کی اس سیچویشن میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے وہی ان کا سٹینس رہا انہوں نے دھڑلے سے اسی طریقے سے وہی تقریریں کی ہیں بس صرف تین ٹکڑے کرنے والی بات آج نہیں کی لیکن ان کی بات کا مطلب یہی تھا کہ وہ یہی رہے تھے لیکن انہوں نے وہ الفاظ نہیں بولے اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بالکل اعلان کرنے لگوں میری کیمپین کا کے پی کے سی ہم میں لے کر نکلوں گا اور آپ ملک کی یہ حالت ہو اور آپ نیوٹرل رہے ہیں اس سے صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ جو بنایا ہوئے وہ فوج جنرل باجوہ آرمی چیف ان سب کو بنایا ہوئے اپنے ٹارگٹ پر رکھا ہوئے جو انہوں نے کل کی سٹیٹمنٹس جاری کی تھی یہ والی ان کا بھی اشارہ اسی طرف تھا اور انہوں نے بار بار اس کے اندر یہ کہا کہ جب سے نیوٹرل ہو گئے ہیں لوگ تب سے یہ حال ہو گیا عمران خان کا کوئی کیوں بال بیکا نہیں کر سکتا انہوں نے ان کے اوپر فورٹین ایف آئی آرز درج ہوئیں چودہ ایف آئی آرز اور ریڈی کٹ چکی ہیں اور پھر انہوں نے پشاور سے اب رہداری زمانت لے لیے بیل کروالی انہوں نے اپنی اور بیل کروانے کے بعد اب انہوں نے یہ کہا کہ میں دو دن کے بعد اسلام آباد آ رہا ہوں ابھی تو سب ان کے اوپر یہ تنقید کی جاری تھی کہ دیکھیں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں پشاور میں تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں اب لوگوں کو یہ تو نہیں بتا کہ وہ بیل کروا چکے ہیں لیکن بڑے آرام سے انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا ماسٹر پلان کے تحت انہوں نے اپنی وہاں پہ بیل کروای اب وہ اسلام آباد میں وارد ہوں گے اور سپریم کورٹ جو کہ آپ جانتے ہیں پینامہ میں پینامہ کیس میں کیا ہوا ہے کس طریقے سے نواز شریف کو کرپشن کے کیس کے بجائے اکامہ پہ نکالا گیا لیکن اب سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے دھرنا ختم کر کے ملک کو ملک کا نقصان ہونے سے بچایا ہے عمران خان نے جو اپنا اس دن پروٹیسٹ ختم کیا وہ انہوں نے نقصان ہونے سے بچا لیا تو ہم اس انتظار میں ہیں کیونکہ یہ جو آیا ہے کورٹ کا ورڈکٹ جس میں یہ بات کہی گئی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اتاب اندیال اور جسٹس اعجاز الہسن کی عدالت کی طرف سے آیا ہے کہ عمران خان نے پروٹیسٹ ختم کیا تو یہ انہوں نے نقصان ہونے سے بچایا تو اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ اسی عدالت کی طرف سے یہ بھی فیصلہ آئے کہ عمران خان نے پاکستان کو تین ٹکڑے کر دینے والی جو بات کی ہے تو اس سے انہوں نے پاکستان کو تین ٹکڑے ہونے سے بچا لیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کوئی فیصلہ آ جائے جہاں ہم سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کی بات کر رہے ہیں وہیں پر سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس یاہیہ آفریدی کے گون گئے جا رہے ہیں جسٹس یاہیہ آفریدی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں وہ کیوں یاد رکھئے گا پوری دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں جب بھی کوئی بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں کچھ ایسے کورٹ کے ورڈکس آتے ہیں جن کا اثر اس ملک کی سیاست پر پڑتا ہے تاریخ پر پڑتا ہے تو ان میں اگر وہ فیصلہ اکثریتی نہ ہو یعنی تمام ججز اس فیصلے پر متفق نہ ہو بلکہ تین دو سے فیصلہ آئے تین ججز اس کے حق میں ہوں دو اس کے خلاف ہوں یا دو ججز اس کے حق میں ہوں ایک خلاف ہوں اس طرح سے جب بھی کوئی ڈسین آتا ہے تو اس میں جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے ایسے ججز کے جو اس سے اگری نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے یہ جو ججز کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ تعداد میں ہیں آپ کا یہ فیصلہ لکھا جائے گا یہ اسی فیصلے پر عمل درامت دو گا لیکن ہم ایک یا دو جو ہیں ہم اس سے متفق نہیں ہیں تو وہ جو اختلافی نوٹ لکھا جاتا ہے وہ پڑھنے کے لائک ہوتا ہے جسٹس یاہیہ افریدی کو یاہیہ افریدی زندہ باد اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو پروٹیسٹ اسلام آباد میں کیا اور اسلام آباد کو جس طریقے سے آگ لگائی اور جس کے اوپر ان کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ انہوں نے جو دھرنا جاری نہیں رکھا اس کو صبح صبح ختم کرنے کا فیصلہ کیا نقصان سے بچایا اور ان کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں بنتی تو جسٹس یاہیہ افریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان کو ابھی تک توہین عدالت کا نوٹس جاری کیوں نہیں کیا گیا عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے انہوں نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ اتنا مٹیریل موجود نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت لگے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف بہت زیادہ مٹیریل موجود ہے اس سے کہیں زیادہ مٹیریل موجود ہے عمران خان کے خلاف ایسا مواد ہے انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے عدالت کے حکم کی وائلیشن کی آرڈرز کی وائلیشن کی ان کو کہا گیا تھا کہ ڈی چوک میں آپ نے نہیں کرنا دھرنا آپ نے پاک میں کرنا ہے انہوں نے ان تمام حکمات کی دھجیاں اڑائیں اور وہ ڈی چوک میں پہنچنے کا انہوں نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا آرڈر دیا کتنی مرتبہ دیا یہ بھی اس میں موجود ہے لکھا گیا ہے کس ٹائم پر دیا یہ بھی اس میں موجود ہے بہت یہ دلچسپ یہ اختلافی نوٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں عمران خان پر توہین عدالت لگی ان پر توہین عدالت لگنی چاہیے تو میں نے آپ سے اپنے پریویس ولاغ میں یہ کہا تھا کہ عمران خان نے یہ جو سٹیٹمنٹس چاری کی ہے پاکستان کو تین ٹکڑے کر دینے کی جہاں اور بہت سی ان کے پاس ریزنز اور لوجکس موجود ہیں وہیں پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی یہ فیصلہ دیکھ چکے ہیں کہ تمام ججز اس پر متفق نہیں ہو اور ان کے خلاف جو اختلافی نوٹ آ رہے ہیں اس میں یہ لکھا جا رہا ہے اور اس کو سب دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تک دیکھیں جب ایک یا دو ججز اس طرح کا کوئی نوٹ لکھ دیں گے تو باقی ججز جو ہیں ان کے اوپر پھر سوال بھی اٹھتے ہیں اور وہ خود بھی سوچتے ہیں اس بارے میں کہ یہ کیا ہے ویسے تو یہ فیصلوں کی ایک روٹین ہوتی ہے کیسا ہوتا ہے لیکن بڑے فیصلوں میں ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں جیسے کہ اس وقت یہ بات کہی جاری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لادلے کے طور پر نظر آ رہے ہیں اور لادلے کے طور پر تو اس طرح نظر آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے شانگلہ میں جو جلسہ کی ہے اس میں انہوں نے بالکل وہی ٹون رہی ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے للکا رہا ہے اور کہا ہے فوج کو کہا ہے آرمی چیف کو یہ کہا ہے کہ کیسے آپ نیوٹرل رہ سکتے ہیں آپ نہیں رہ سکتے میرا ساتھ دیں اور میں الیکشن ہی چاہتا ہوں اور میں الیکشن کے لیے دوبارہ کیمپین لے کر آ رہا ہوں اب ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی وہ جو ہوا ہے اچھا کوئی انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے پر بات نہیں ہے یہاں ان کی طرف سے جو ہے ان کی جماعت کی طرف سے کس ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں میں آپ کو مریم نواز کی بات چیز دکھائے دیتی ہوں جو انہوں نے آہ امران خان کی اسٹیٹمنٹ پر کہی ہے کھلے عام گھومنا خطرے سے خالی نہیں ہے جس کا وہ بار بار مظاہرہ کر چکے ہیں میں نے اقتدار کی خاطر کسی بھی شخص کو کبھی اتنا ڈیسپریٹ ہوتے نہیں دیکھا جتنی ڈیسپریشن کا شکار یہ شخص ہے کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے تین حصے ہونے چاہیے کبھی آپ یہ کہتے ہیں آپ کے موں میں خاک کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو تین ٹکڑوں والا تھیری آپ لے کر پھر رہے ہیں یہ آپ کو کس نے دی ہے یہ کس کا ایجنڈ ہے جانتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ پیٹیشن دائر کی گئی تھی کہ ہمیں احتجاج سے نہ روکا جائے اور حکومت کو منع کیا جائے کہ ہمارے اوپر تشدد نہ کرے جو عمران خان نے اپنی آخری بات جو کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اگر فیصلہ آتا ہے اور ہمارے حق میں آتا ہے تو ہم دوبارہ احتجاج کے لیے نکلیں گے اور ہمیں ان سے پروٹیکشن چاہیے تو اس کے اوپر جواب آ گیا ہے لیکن وہ جواب اس طریقے سے آیا ہے کہ ریڈسٹریار نے ان کی کچھ اپجیکشن لگا کر ان کی اپلیکیشن پر واپس کی ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یہ تو اس کا پہلے جواب دیا جا چکا ہے اب واپس آئیں اس کے اندر یہ کیوں نہیں ہے اور ان جو کہا گیا تھا مطالقہ اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا اور یہ بات کیوں کہی جاری اس حوالے سے ریڈسٹریار نے اس کے اوپر اپجیکشن لگا کر بھیجا ہے تو اس میں کیا صورتحال نکلتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے کیا پروٹیکشن ملتی ہے اور ان کو اجازت مل جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ مل جاتی ہے جس طریقے سے آج انہوں نے جلسے میں بات کی ہے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ تین ٹکڑے کرنے والی بات کے باوجود ان کو اجازت دی جائے اور وہ جلسہ بھی کریں اور وہ سب کیونکہ وہ شاید کوئی اور اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی وہ کوئی اور ملک ہوتا تھا وہ کوئی اور لیڈرز تھے وہ کوئی اور پولیٹیشنز تھے جن کے خلاف بات بات پر مقدمے بنتے تھے وہ کوئی اور ملک ہے کہ جہاں پر بلوچ اگر کچھ بولتے ہیں بلوچستان کے سٹوڈنٹس تک اگر احتجاج تک کرتے ہیں تو ان کو مسنگ پرسنز بنا دیا جاتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے خلاف مقدمات قائم ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے صرف بلوچ لوگوں کی ہم کیابت بات کریں پورے پاکستان میں کہاں کہاں پر کیا کیا لاپتہ افراد کی جب بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے آئے ہیں بھٹو سے لے کر اور بینظیر بھٹو تک اور پھر ابھی جو پولیٹیشنز موجود ہے نواز شریف سے لے کر آسیفلی سرداری تک مریم نواز تک ان سب کے خلاف آپ دیکھ لیں بلکہ عام لوگوں ہم بھی جب کوئی بات کر دیتے ہیں تو فون کال آتی ہمیں اور فون کال نہیں آتی صرف بلکہ دفتر بھی بلائے جاتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ پاکستان بدل گیا ہے یہ جو میں بات کریں یہ وہ پاکستانی رہا اب اس پاکستان میں سب کو آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے تو اگر ٹھیک ہے کوئی یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جنا پاکستان تو تین ٹکڑے ہو رہا ہے چار ٹکڑے ہو رہا ہے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں تو ایسی اگر کبھی بھی کوئی الفاظ بولتا ہے یا اس طرح کی تو وہ پاکستان کے حق میں ہی بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر اداروں کو آئندہ بھی ہمیشہ اسی طریقے سے اس چیز کو لینا چاہیے جیسے کہ وہ عمران خان کے لیے لے رہے ہیں اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف کے معاملے پر ہمارے لیڈر نے ہی کہا تھا آسد جی درار تو پڑ گئی یہ کاشف عباسی کا پروگرام جو کہ اے آر وائی پہ چلا اس کی کچھ باتیں آ رہی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ مہمان کے طور پر آسد عمر موجود تھے اور ان سے جب اسی پہ بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب آئی ایس آئی چیف کا یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنمنٹ کا معاملہ تھا تو اس وقت وہ بات چیت کے لیے وہاں پر پہنچے اس کے بعد جب وہ اس میٹنگ کے بعد بہاں نکلے ہیں تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر جو کہ بڑا اہم لیڈر ہے وہ ان کے ساتھ تھا وہ جب بہاں نکلے تو جو ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے یہ ان کو کہا کہ اصد جی درار تو پڑ گئی ہے یعنی رفٹ آ گئی ہے اب آپ جو ہیں وہ یہ درمیان میں گند پڑ چکا ہے تو اس کے اوپر کاشف عباسی نے ان سے پوچھا کہ کون تھا وہ تو اگر اصد جی آپ کو کہا ہے تو پھر تو یہ شاہ محمود قریشی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا وہ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اصد عمر نے یہ کہا کہ نہیں عمران خان بھی اصد جی کہہ کے بات کرتے ہیں اب ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ چلا کہ اصل میں معاملہ وہی سے شروع ہوا ہے تو وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کس کو بنا رہے ہیں وہ آپ سمجھ جائیے اب وہ ایک ہی پرسنیلیٹی کو ٹارگٹ کریں عمران خان صاحب کے پاس بہت ہی اس وقت طاقت نظر آ رہی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہیں اس کے باوجود کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے اسٹیگیشن کے معاملات یا کیسز ٹیک اپ کرنے کا معاملہ انڈیا میں بھی چل رہا ہے ساتھی ساتھ ہم سایا ملک میں اور اس میں میں خبر دیکھ رہی تھی تو خبر ایک یہ آئی کہ انڈیا میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ٹیک اپ کر لیا گیا ہے اچھا اب اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ انڈیا کے انفورسمنٹ ڈیریکٹوریڈ ای ڈی نے منی لانڈرنگ کیس میں کانگرس پارٹی کے لیڈرز سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو طلب کیا ہے بلا لیا ہے اور اس میں انہوں نے ان کے خلاف ایک کیس قائم کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ پرانی شکایت ہے جس کے اوپر نو سال پرانا یہ کیس ہے جس کے اوپر انہوں نے اس کو اب ٹیک اپ کیا ہے اور بی جے بی کے لیڈر ایک رہنم ہے ان کے سبرا مینن سوامی جنہوں نے یہ شکایت درج کروائی ہے اور اس میں جو الزام ہیں ان کے پر وہ یہ ہے کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے تھرٹی کروڑ ڈالرز کی پراپرٹیز پہ اللیگل طور پہ ان کو اوکیپائی کیا یعنی کہ غر قانونی قبضہ کیا تیس کروڑ ڈالرز مالیت کی کچھ پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر اور اس کے بارے میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ وہ پراپرٹیز نیشنل ہیررڈ نیوز پیپرز کی ہیں اس سے تعلق رکھتی ہیں اس کمپنی کی ہیں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بڑی مزاقہ غیز اور بزدلانہ ایک سازش ہے ان کے خلاف کانسپیریسی کی جاری ہے تو کیسز ٹیک اپ کرنے کی سپریم کورٹ میں کیسز ہونے کی عدالتوں کی طرف سے فیصلے آنے کی تحقیقات ہونے کی جہاں باتیں اس طرف کریں وہیں پر ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی کچھ ایسی کیسز ٹیک اپ کیے جاری ہیں تو دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے چلیں اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کچھ اور بڑی اہم خبریں اس کے ساتھ دوبارہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ خبریں تینکیو ٹیک کیر اور گوڈ بائی